بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گھڑو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گھڑو کی دنیا لہدار آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ہر دکھتے کے لئے پریشانیوں سے دور رکھے آمین سمم آمین اسی کا ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور میں بنا رہی ہوں برد اور میدے کا پراتھا یعنی میں اس میں وہ کروں گی میدہ مکس میدہ ڈالیں گھر کا آٹھا ڈالیں میرے پاس بھی اس وقت آٹھا ہے اس میں تھوڑا وہ وائٹ آٹھا مکس کی ہوئے تو میں نے بھولی ہے تو اب اس کے نہ بنا لیں گے کرمز یہ دیکھیں بھی اس میں میں نے لیا ہے تین سلائس لیا ہے میں نے برد کے یہ دیکھیں برد کرمز میں نے بنا لی ہے اور اس میں یہ میں یہ ایک کپ آٹھا آپ آٹھا بھی ڈال سکتے ہیں گھر کا جو آٹھا جس سے روٹی بنا ستے ہیں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں آٹھا بش پانی اب اس کو میں ہاں سے اچھی طرق سے نا اس کی ڈو بنا رہوں گے میں تھوڑا ساتھا اوڈا آر رہی ہوں اس میں بھی وائٹ آٹا مکس ہے کیونکہ بچے ہالی گھنڈم کے آٹے کی روٹی نہیں کھاتے جتنی دیر اس میں وائٹ آٹا مکس کرائیں تو یہ مجھے نا لگا کے جیسے بریڈ کرم زیادہ ہے تو میں اس میں تھوڑا میدہ آٹا کم ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جو میں نے ڈو ٹیار کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس کو سیٹ پہ کرتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد دوسرا کام کرتے ہیں پہلے میں ڈالوں گی دنیا تھوڑا سا نمک دنیا بورڈر ہل دی ڈال 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 ہم آپ کو سوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں ڈالک بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا ساوڑ ڈال دوں گی ڈال میں نے دنیا ڈال دی گیا زیرہ پوڈر ڈال لیں تھوڑا زیرہ زیرہ اگر آپ کے پاس زیرہ پوڈر ہے تو زیرہ ڈال لیں کالی مرچ مرچ میں بھول گئی یہ کھری مرچ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دو دیار ہو گئی ہے اب اس کے بناتے ہیں پراتھے یہ دوبان گئی ہے موسیقی ہی روٹی میں نے بنا لیا ہے گی اب یہ جو بنا کے رکھا ہے مسالہ گرین دنیا کا یہ ڈالتے ہیں اس میں آپ جو مرزی ڈال لیں وہ سوری میں نبو ڈالنا بول گئی اس سے زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا ناردہ بچے کھاتے نہیں ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنے بھی مسالہ ڈالے پلونجی ہے آپ کے پاس وہ ڈال لیں وہ کہتے ہیں جتنا گھر اتنا میٹھا نبو بھی پسند کیسے رس نکل نہیں رہا چلے اب اس کو اچھی طرح ملے میں بھائی بھائی بھول جاتا ہے انسانوں کی میں نے لگا کہ خوش کٹا لگا وہ بھی بھول گئی پوری روٹی کو اچھی طرح سے لگا رہا ہوں گی اچھی طرح سے میں نے لگا لیا تاکہ پوری روٹی میں اس کا ذائقہ ہے اب اس کو اچھی طرح سے دبا دیتے ہیں ہاتھ سے اب اس کا رول بنا لیں گے اب اس کو دبا کے تھوڑا اس طرح کر لیں گے اب اس کو اچھے دار پراتھا بن جائے گا اب اس کو اچھے دار پراتھا بن جائے گا اب ادھر سے بھی اچھے کرتی ہے ادھر سے بھی اچھے کرنا اب ایک طرف سے اٹھا کے اس کے اوپر اس سے رکھ دے یہ دیکھیں اب دوسرا بھی میں اسی طرح بنا رہتی ہوں اب اس کے ایسے کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل گول ہو گیا ہے اب اس کو دبا کے نہیں بھیلنا اب اس کے دور کو دیکھیں گے اب اس کو دیکھیں گے اب اس کو دیکھیں گے دیکھیں گے یہ دیکھیں میں نے بڑا نہیں بنایا ہے بس اس کو درمیان نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں ایک پراتھا ہوگی ہے دوسرے کو بیل لیتے ہیں لگاتے آگی چھوٹے چھوٹے اس لیے بنایا ہے اگر بڑے بناتی تو پھینہ پھر کو لیر نہیں بننی پہلے سے میرے میں نے چھوٹے بنایا کیونکہ جتنا بڑا پیڑا لوگیں بڑے بنایا ہے میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو تارتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں دوسرہ پراتھا بھی بنا دیتی ہوں یہ دیکھیں پراتھے مارے ہو گئے ہیں تیار اور بڑے ہی مزے دار ہیں یہ یہ دیکھیں اس کی لیٹ دیکھیں چک کریں یہ دیکھیں بہت مزے بہت مزے کے بنے ہیں میں بھی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں آپ کو بہت ٹیسٹی ہے آپ اس میں جو مرضی ڈالے ناردانہ ڈالے کرنجی ڈالے خشک دنیا سابت ڈالے وہ کہتے ہیں جتنی چیزیں ڈالوں تو نہیں دیکھتا اور نرم بھی ہے وہ بریڈ کی وجہ سے بہت نرم بنے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکراب ضرور کیا کریں آپ نے بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ شایر کریں شکریہ موسیقی